موسیقی 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 دو بھی شہید کر دیئے آپ امیڈیٹ وہاں پر مسید تعمیر کرنا بول کے کانگریس پارٹی کے طرف سے ڈیمنٹ کر رہے ہیں آج یوک کانگریس مائنیٹی ڈیپارٹمنٹ اور جتنے بھی فینٹل آرگنیشن سے یہ سارے لوگ مل کر پروٹسٹ کر رہے ہیں آدل آباد ایٹی آر چوک پر اور اگر مسید کی تعمیر جل سے جل نہیں کی گئی تو جو برامرنہ کے گھر کے متڑی کر رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین یونٹ آرمور کے صدر محمد زہیر علی کی خیادت میں ایک وفت نے آج آر ڈیو سے ملاقات کرتے ہوئے شمشاباد میں واقع مزید خواجہ محمود کو رات کے اندھیرے میں شہید کیے جانے کے خلاف احتجاج درج کروایا اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک ممورینڈم حوالے کیا جس میں انہوں نے وزیراعلا کیسی آر سے مسجد کی دوبارہ تعمیر کا بھی مطالبہ کیا ریاست تیلنگانہ کی اندر ایسا ماہور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ہم تیلنگانہ میں نہیں دوسری ریاست کے اندر ہیں کیونکہ یہاں پر سیکولر حکومت ہے سیکولر سی ایم ہے اور ہم مونسپل مینسٹر جناب کیٹی آر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں ریاست تیلنگانہ کی اندر اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکولر حکومت کی اندر یہاں پر امن رہے پر امن ماحول رہے اگر ایسے ہی مساجدوں کا شہید کرتا ہوتا کیا جائے گا تو مسلمان مشتہل ہو جائیں گے لائن آرڈر کا پرابلم آئے گا ہم سی ایم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جل سے جل اس مقام پر جو آفیسرز یہ illegal demolition کرے ہیں ان کے اوپر کاروائی کرے اور مسجد کو وہیں تعمیر کرے مجلس اتحاد المسلمین آرمور کی جانب سے ہمارا مطالبہ ہے جمعیت علماء بوثن صدر مفتی جابر اشاتی نے اپنی تنظیم کے ہمراہ آرڈیو آفس پہنچ کر ایک تحریر یاد داشت حوالے کی جس میں شمشباد علاقے میں مسجد کو شہید کیے جانے کے خلاف اعتچار درج کروایا گیا بعد ارزا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیسیار حکومت پر یوگی حکومت کی طرح برتاف کرنے کا الزام آیت کیا انہوں نے ٹیار ایس حکومت کے اختیار میں آنے کے بعد سے جتنے مساجد کو شہید کیا گیا ان کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا اس موقع پر حافظ جبار حافظ کلیم حافظ یاسر عرفات حافظ عمران حافظ مطین حافظ غوظ حافظ عمران ہوتل وسیم خان فیصل و دیگر شامل تھے اسی طرح اور دوسرے مساجد تقریباً آپ کی حکومت میں چھے سے زائد مسجدیں شہید کر دی گئی اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلم دوست ہیں اور ہماری یہ لڑائی صرف حکومت سے ہے براداران وطن سے نہیں ہے ہم براداران وطن سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس احتجاج میں شریک ہو جائیے کیونکہ یہ لوگ کرسی کے بہت بھوکے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گجرات حالانکہ یہ بی جے پی کا گھڑ مانا جاتا ہے لیکن وہاں بھی مندیروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے یہ کرسی کے لیے مذہب کو یعنی استعمال بھی کرتے ہیں اور مذہب کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہم جمعیت علماء گزارش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پر تعمیر کرے ورنہ ہم اپنی طرف سے احتجاج اور دھرنا کریں گے جمعیت علماء ہنگ شاہ آرمور کے ذمہ داران نے صدر حافظ شیخ ابراہیم کے خیادت میں تحسل دار سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ شمشاباد میں واقعہ مسجد خواجہ محمود کو رات کے اندھیرے میں شہید کرنے کے واقعے سے مسلمانوں کو پھیس پہنچی ہے انہوں نے مسجد کی دوبارہ تعمیر کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی جلد دوبارہ تعمیر نہ کیا جانے پر بڑے پہمانے پر احتجاج کیا جائے گا اس سلسلے میں انہوں نے ایک ممورینڈم بھی حوالے کیا مبارک ہوگا اب ہر رشتہ جب آپ کی سنگ ہوگا آپ کا بھروسے من پر رشتہ دیلانگنا کے سب سے بھروسے من میٹریمونیل مبارک رشتے ڈاٹ کون سے جڑے اور اپنی پسندیدہ پروفائل کو چھنے ایک بھروسے من مشوری سے ہوگا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا مبارک رشتے رشتہ آپ کا کوشش ہماری call 81254-009-00 یا app download کریں BBN Channel کے ویورز کیلئے ایک اہم اطلاع اب BBN Channel کا ٹیلکاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ BBN Channel دیکھ سکتے ہیں سکرین پر BBN Channel کی ٹیلکاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایڈیا میں اگر آپ BBN Channel دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے cable operator کو اس کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمینڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں